تین چیزوں کا میں نے کہا تھا کہ میں کسی ظلم کا ساتھ کر دوں گا کسی نائنصافی کا حسانی بنوں گا اور کسی طرح بھی آپ کے امانت میں اخیانت نہیں کروں گا انشاءاللہ اس پر میں پوریز ذمہ داری سے یہ کام کروں گا اور میں نے جو مجھے تنخواہ بھی ملی ہے لیکن وہ میں نے اپنے حرکے کے غریب بچوں کو اور جو ہمارے علاقے کے جن کو ضرورت ہے اور ان کو میں نے دی ہے الحمدللہ میرا بزنس ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور میں اس لئے آئے بھی انتہا میں نے تو ویسی قسم کھائی ہے میرے سیاسی طور پر میں اللہ واسطہی کام کروں گا اور یہ میں اپنے لوگوں کے لئے کام کروں گا شاہمود قیشی سے لگا لے انہوں نے مجھ پہ افائر ڈیٹ افائر کروائی حالانکہ میں نے خواہ تقسیم کی اپنے روزگار میں سے اپنا نفع ختم کر کے میں نے حلقے میں خواہ یوریا شارٹ سیسٹرم لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا مطلب انہوں نے مجھ پہ افائر کروائی حالانکہ میں شاہردار تھا ان کا حق بھی نہیں مطلب میں سے سینئر تھے وہ شاہمود صاحب ان کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ والی ارکت کر دیں میں سی ایم سے ٹائم مانگا بدکسن سرے سی ایم صاحبہ نے ٹائم نہیں دیا اصل میں بس یہ جب انہوں نے ووٹ لیا ہے اور ووٹ لینے کے بعد ان کے خیالات اور ان کے حالات بدل جاتے ہیں اور نعرے سن کے ووٹ نہیں دے چیک کریں مجھے بھی اگر دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے ملیں مجھے چیک کریں میرا جو سیاست میں آنے کا مقصد ہے اس کو دیکھیں سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب شداد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم جیوس ہم ناظرین اس وقت میرے ساتھ ممبر پنجاب اسمبلی رانہ اقباز شرائش صاحب موجود ہیں ان کا تعلق جو ہے پاکستان پیپل پارٹی سے ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے پریٹیکل کیریئرز کے بارے میں جانتے ہیں اور ہرکی جو مسائل ہیں ان پر بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں وآلیکم سلام کیسے ہم ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا کوئی زیادہ سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو سیاست کی طرف کیسے آئے کیا اسپائی ریشورتی ہے زہری بات ہے ہمارا جو علاقہ ہے وہ غربت میں ہے ہمارے وہاں پر بیروزگاری بہت ہے اور بہت سارے مسائل ہیں حالانکہ ہمارے پر مسائل بہت ہیں اور وہاں پر ہم اگری کلچر پڈیوس کرتے ہیں ہمارا خطہ اور وہاں پر جو مہنگو دیکھ لیں سٹرز دیکھ لیں اس پر جندم کپاس چاول تل دنیا کی ہر چیز وہاں پہتا ہوتی ہے فروٹس میں چلے جائیں یا دالوں میں چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو اس وقت حالات ہے غربت کے اور جو اس وقت مسائل ہیں بیروزگاری کے اس خطے پہ جو اگری کلچر انڈسٹری کے حوالے سے یا وہاں پر پروڈیوس کے حوالے سے یا فارم جو ہے فارمنگ کے حوالے سے اور اس خطے پہ کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں نہ اس کو کسی نے اس طرح سے اس کے لیے کام کیا ہے بس اپنی خطے کو استعمال تو کیا ہوگا اس کو اپنے فائدے کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے لیکن اس خطے کے لوگوں کے لیے کام نہیں کیا نہ اس خطے کے لوگوں کے لیے کسی نے سوچا ہے اور یہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس پر کام کرنا چاہیے اور میں جتنا مجھے اللہ نے سمجھ دی شعور دیا میں اس پر اپنے لوگوں کی نمیدی کروں اور اپنے خطے کی بات کروں اور وہاں کے مسائل کے لیے اور ان کے وسائل کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اس پر کام کریں سر یہ بتائیے گا آپ پہلے نون لیگ میں تھے اس کے بعد پیپلز پارٹی میں آئے اور آپ ایم پی اے بن گئے تو ایم پی اے بننے کے بعد آپ کافی عرصہ ہو چکا ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے حکومت کے ساتھ ان کا علائنس بنا ہوا ہے تو کیا کام آپ تک آپ نے ہلکے میں کی ہیں کتنا آپ سیٹیفائے ہیں اپنے خود کے کام سے ہاں بے کل اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی اور میرے ہلکے کے عوام نے مجھے بڑا پیار کیا وہاں کے نوجوانوں نے بزرگوں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ سو فیصد کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار عزت بھی کامیابی بھی دی اور میں مطمئن بلکل اس لحاظ سے نہیں ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ جس طرح سے ہمارے وہاں کی مسائل ہیں یا ہمارے وہاں کے ایشو ہیں اس پر ہاں ہمیں جو میں چاہتا ہوں اس طرح سے ہمیں وہ سپورٹ نہیں کر دیں اور دوسرا کام کرنے کے حوالے سے ابھی ہمیں فنڈ انہوں نے الوکیٹ کرنے ہیں تھوڑا ایسے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دیں گے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دیتے ہیں تو اس میں جو بھی امانت ہے میرے ہلکے کے لوگوں کی انشاءاللہ ہم وہ ہلکے کے جس طرح میری ذمہ داری ہے کہ میں تین چیزوں کا میں نے کہا تھا کہ میں کسی ظلم کا ساتھ دوں گا کسی نائنصافی کا حسانی بنوں گا اور کسی طرح بھی آپ کے امانت میں یہ خیانت نہیں کروں گا انشاءاللہ اس پر میں پوری زمد آئی سے یہ کام کروں گا اور میں نے جو مجھے تنخواہ بھی بلی ہے بلکہ وہ میں نے اپنے ہلکے کے غریب بچوں کو اور جو ہمارے علاقے کے جو جن کو جن کو جن کو جن کو جن کو ضرورت ہیں اور ان کو میں دیئے یعنی آپ اپنے تنخواہ خود نہیں ہکتے دوسرے لوگوں میں بانے اور میں اپنے ہلکے کے جو میرے بھائی ہیں غریب ہیں اور جو میرے بھائی کسی طرح سے ضرورت مند ہیں جو مارے آپ کا حضارہ کیسے گتے ہیں وہ بیزنس ہے آپ علمدللہ میرا بیزنس ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور میں اس لئے آئے بھی انتہا میں نے تو ایسی قسم کھائی ہے میرے سیاسی طور پر میں اللہ باستی کام کروں گا اور یہ میں اپنے لوگوں کے لئے کام کروں گا اور یہ میرا یہ پہلے دن سے ہی یہ میرا مطلب ایک فیصلہ تھا اور اللہ نے اور میں نے یہ خواب دیکھا تھا اللہ نے پورا بھی کیا اور انشاءاللہ اس کو اس پہ پوری میری کوشش ہے کہ یہاں پر ہم میری الیکشن سے پہلے بھی اور اب بھی میری جو اپنے خطے کے حوالے سے کہ وہاں پر انڈسٹری ہونے چاہیے ہمارے ہاں اگری کلچر انڈسٹری کے بہت نیڈ ہے اور ہمارے فارمر کسانوں کے لئے بھی فائدہ مند ہے ہمارے مزدوروں کے لئے فائدہ مند ہے اور اسی طرح ہی ہمارے وہاں پر ایڈوکیشن پر بھی ہمیں ذاری بات ہمارا علاقہ جو ہے ملتان خاص سینٹر بنتا ہے یہ ہمارا ہے اس اس خطے کا جو ہے پنجاب کا اور بلکہ سراکی صبح کے حوالے سے میں سراکیوں کا یہ سینٹر بنتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا میرا تو دل ہے کہ یہاں پر ایکس پر سینٹر ہونا چاہیے چونکہ ہمارے پر اتنی پرڈیوس ہے تو وہ ہر چاہیے دوسرا ہمارے اس خطے میں روزگار کے حوالے سے کام کرنا چاہیے سر یہ بتائیے کہ آپ کا جو ہلکہ ملتان میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جتنا امپورٹنٹ یہ ہلکہ ہے اتنا ہی زیادہ یہ پسماندہ بھی ہے اس ہلکے سے شاہ مود قریشی صاحب یہ الیکشن لڑتے ہیں اور جیتے بھی آئے ہیں اتنا اہم ہلکہ ہونے کے باوجود اتنا نیارہ پسماندہ ہے کیا وجہ دیکھتے ہیں اتنے پیچھا کیوں ہیں وہ دیکھیں میں نے پہلے بات کی ہے کہ میں بس سے پہلے کہتا بھی ہو یہ بات کہ اگر میرے سیاست میں آنے کی وجہ تھی تو وہ یہ خطہ کی جس میں ترقی نہیں ہے جس میں روزگار نہیں ہے جس میں بہت سارے معاملات پینے کا پانی نہیں ہے اور یہاں پر سیاست بھی اگر شاہ مود قریشی سے لگا لے انہوں نے مجھ پہ افائر ڈرٹ افائر کروائی حالانکہ میں نے خاط تقسیم کی اور اپنے روزگار میں سے اپنا نفع ختم کر کے میں نے ہلکے میں خاط یوریا شارٹ سیسٹرم لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا کہ میں سیاست میں آئے ہوں مطلب انہوں نے مجھ پہ افائر کروائی اور اس کے بعد میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کا ایک بیٹا ہے اور ان کے پاس اتنے وسائل ہیں مطلب سب کچھ ان کے پاس ہے انہوں کو فکر اپنے بیٹے کے میرا بیٹا ایم اے بنے وزیر بنے تو میرا وہ علاقہ غریب ہے روزگار نہیں ہے لوگ مشکل میں ہیں ہمارے وہاں چوکیدار اور چپراسی کی نوکری بھی نہیں ملتی اور دوسرا سپائی بھرتی اگر ہوتا ہے تو پچاس زار بھی تنخواہ مل جائے تو اس کے بچے چھ سکول میں نہیں پڑھ سکتا ہے اچھا کھا نہیں کھا سکتا ہے حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر خارجہ ایک بہت بڑی پوسٹ ہے ہمارے اسی خطے کے لوگوں کو نوجوانوں کو اگر جو دنیا نے دیکھا ہے کہ جو یہاں سے اس خطے سے اگر باہر جاتے دنیا میں جاتے اور وہاں جا کے یہاں سے پڑھے لکھیوں یا کوئی سکلزوائے لوگ ہوں دس بیس زار لوگ باہر بھیجے ہوتے آئی لاکھ دو لاکھ لوگ چلے جاتے اور یہ لاکھہ ترقی کر جاتا انہوں نے اپنی فکر کی اپنے بیٹے کو تو امینے بنوا لیا پھر کام اپنی بیٹے کو بھی لے آئے کہ اس کو بھی امینے بنا دیں لوگوں نے اس کو بھی اتنا ووڈ دے دیا پر میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے بھی اپنے ہلکے کے عوام سے بھی خدا رہا بس کر دیں پہ ہتنے سال ہو گئے ہیں آپ اپنے بچوں پر وقت لگائیں روزگار کے لئے کوش کریں ایڈوکیشن پڑھانے کے لئے کوش کریں آپ یہ جو سلسلہ بند کریں آپ پوچھیں صحیح کہ ہم غریب کیوں ہیں اور اپنا ووڈ دیتے وقت یہ ضرور خیال رکھیں کہ ہم ووڈ کس کو دے رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی آپ کے لئے آیا ہے آپ کے لئے فکر کرتا ہے آپ کے لئے افرڈ کرتا ہے آپ کے لئے کوش کرتا ہے بلکل اس کو ووڈ دیں جو آپ چیک کریں کہ ووڈ دینا کس کو ہے اسے یہ قوم کی امانت ہے یہ ہمارے ملک کی امانت ہے اس کے اوپر جذباتی ہو کے اور نعرے سن کے ووڈ نہیں دیں چیک کریں مجھے بھی اگر دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے ملیں مجھے چیک کریں میرا جو سیاست میں آنے کا مقصد ہے اس کو دیکھیں پھر آپ موڑ دیں اور سب کچھ ایک بندہ دیکھیں محنت کرتا ہے کوشت کرتا ہے میں جب اس کام میں آیا تو ساری بات میں نے محنت بھی کی اور میں یہ تکلیف بھی اٹھانی پڑی تو میں نے اپنے حلقی عوام کے لئے تکلیف اٹھائی اپنے علاقے کے جو مسائل تو اس کے لئے تکلیف اٹھائی اور اس کے لئے میں نے پریشانیاں جو مجھ پہ انہوں نے فرق روائی شاہ موڑ صاحب ان کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ حلق کرتے ہیں چلو کوئی بات نہیں انہوں نے کر لی ان کی اپنی ذات ہیں میں اس طرح کی سیاست بھونڈی سیاست نہ کرنا چاہتا ہوں اور انہیں میں کروں انشاءاللہ سر آپ کے علاقے کے ایک درینہ مسئلہ وہ ہے ملتانتہ ویہاری روز تقریباً بیس سال ہو گئے ہیں خراب ہے ٹوٹ پور کا شکار ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روز علاقہ مکین جو بہت جارہ پریشان ہے تو اس کے لئے آپ نے اب تک کیا اقدامات کی ہیں وہ بتائیے میں اس کے لئے ہم میں نے سو فیصد میں اور موسیٰ گلانی صاحب سپیشل گئے لہور ہم نے جو جا کے وہاں پر ساری باتشت کی میں سی ایم سے ٹائم مانگا بدکسن سے سی ایم صاحبہ نے ٹائم نہیں دیا اور اس میں علی حدر گلانی بلکہ بھڑی گلانی صاحب سے میری بلاقات تھی انہوں نے بیس سی بکا کے ویاری روز کا ہمارا ایشو ہے اور یہ ہمارے اصل میں بس یہ جب انہوں نے ووٹ لیا ہے اور ووٹ لینے کے بعد ان کے خیالات اور ان کے حالات بدل جاتے ہیں میں تو مجھ سے اچھا کون جانتا ہے ان کو کہ جو یہاں کی سیاست ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ اتنی مچور نہیں ہے اور اتنی زیادہ وہ تو ابھی بھی ملکہ ایک پٹواری کے لئے سب کچھ کرنے کو تیار ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بند کر دیں اس کو اب سیاست اپنے ذات کی چھوڑے اور اب سیاست ملک کے لئے کریں عوام کے لئے کریں اور اپنے جو اس وقت ہمارے ملک کے علاقات ہیں اس کے لئے تو وہ اب دیکھیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ہمارا الہاق ہے بلکل ہے بلاول صاحب سے میری بات بھی ہوئے بلاول صاحب نے مجھے یہ یقیندانی کرائی تھی کہ رانا صاحب اگر میرے ایک ایم پی ایسا بھی زیادتی ہوئی تو میں اس کو برداشت نہیں کروں گا تو میں انشاءاللہ بلاول صاحب سے بھی میں ملاقات کر رہا ہوں ان سے میں ملنا ہے اور میں اس پر بھی لازمی بات کروں گا کہ سر ہمارا بھائی روڈ ہے یہ سر ہمارے اس خطے کے اندر غربت ہے بروزگاری ہے اس پر انڈسٹری جو ٹیکس فری زون ڈسٹری وہ میں چاہیے اس پر گرانر صاحب سے میری بات انہوں نے بات بھی کیا انشاءاللہ وہ کر بھی رہے ہیں اسی طرح کی چیزیں ہیں دیکھیں ہوتا تو یہ ہی ہے کہ آپ جا کے آواز اٹھائیں آپ بلکہ ہم سارے اس ٹرم پیفلز پارٹی کے جتنے بھی ہمارے ایم اے ایم پیئر چیتے ہیں ہم سب اس بات پر ہیں کہ ہم نے اپنے خطے کے لئے کام کرنا اور اپنے خطے کے لئے ہی بات کر دیں ملتان میں سب سے زیادہ سیٹس ان کے پاس ہیں ماضی میں بھی یوسف رضا گلانی وزیراعظم رہ چکے ہیں شاہ مود کرشی صاحب وزیر خارجہ بڑی بڑی پوسٹیں ملتان کے لوگوں کو ملی لیکن ملتان کی تقدیر نہیں بدلی ملتان آج بھی ایسی مسائل کے شکار ہے گلی محلے میں جائیں تو سیورش کے مسائل ہیں کچھرا پڑا ہوا ہیں رورز خراب ہیں تو ملتان کی تقدیر کب بدلے دیکھیں آپ کی ملتان میں اگر گلانی صاحب کی بات کر رہے یوسف رضا گلانی کی تو میں ان کو ملتان کا بیٹا کرتا ہوں اور میں ایک منجہ ہوا سیاستدان اور ایک بزرگ اور اس خطے کی شان ہے وہ انہوں جو ملتان کے لئے کیا شاہد اس نے بھی نہیں کیا گلانی خاندان کی سیاست بھی اور گلانی مطلب یوسف رضا گلانی تو اس کا مدد مقابل کو ہی دی اور میں ان کو وہ ہمیشہ ایک پوزیٹیو اور ایک زبردست قسم کا انسان سمجھتا ہوں وہ بڑے ہمبل اور بڑے مٹھاس والے بندے ہیں انہوں نے ملتان کے لئے بہت کام کیا آپ جا کے دیکھیں ملتان کا جو سی برج کا نظام انہوں نے کام کیا اس پر اس کے بعد نشتر 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 ہے انہوں کے خاندان جگہ دی امرسل کالج کے باقی جو آپ دیکھ لیں جتنے بھی ملتان میں منصوبے تھے وہ حیرت محمد ورہ پول دیکھ لیں اس کے بعد سعودان بائی پاس دیکھ لیں اس کے بعد امرسل دیکھ لیں کوئی ائرپورٹ دیکھ لیں بلکہ آپ ملتان کو اگر کہیں گے نا تو ملتان میں اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ گلانے نہیں کیا یروسلسہ گلانے نہیں کیا آپ پر پیپس پالٹی نے کیا ہے ذائبہ پیپس پالٹی میں تھے وہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ ملتان کو اللہ کا شکر ہے اب ملتان کافری زیادہ ملتان میں ترکی ہے بس بات یہ ہے کہ لاہور والے ملتان کو ہی مانتے ہیں آخر میں فیوچر پلانز کے بارے بھی بتائیے گا اپنی سیاست کے حوالے سے کیا فیوچر پلان اور حلقے کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے کیا پلانز آپ نے رکھے ہوئے ہیں دیکھیں میرے وہاں پانی کا بڑا عشو ہے پینے کیا پانی نہیں ہے میں نے کچھ سادہ فیلٹر پلانٹ میں نے اپنے جیب سے وہاں پر لگوائی ہے اور سرکاری جو فیلٹر پلانٹ لگوانے جائیں تو واستی لاگ کا فیلٹر پلانٹ لگتا ہے اور بدقسمتی ہے یہ کہ ہمارا سسٹم خراب ہے اور اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے اور اس کے اندر بڑے اشیو ہیں پرائیویٹ میں نے خود اپنے جب لیا تو بیس لاگ کا لگتا ہے یہ تو اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے اور مریم نواز شاہبہ کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے دوسرا یہ جو ملتان ہے ملتان میں دیکھیں ملتان میں اس وقت میں پہلے بھی میں نے کہا اگریکلچر انڈسٹری پر کام کرنا چاہیے فارمر کی ٹریننگ پر کام کرنا چاہیے اس خطے کی جو پروپس ہیں ان کے اوپر جیسے پچھے دنوں میں گندم ہمارے رول گئی اس پر یہ بڑا ظلم کی ہے کیونکہ یہ پیداوار جب ہوئی اور جب وہ نہ خریدی گئی تو میں تو اس پر خلاف ہوں جائے حکومت نے اچھا کام نہیں کیا میرا تو اس پر دل دکھا ہے کہ یہ بڑا غلط فیصلہ تھا اور اس پر میں سپورٹ کرنا چاہیے تھا بالکل ناظرین مہرساد ملتان کے ممر پجاب اسمبلی رانم حمد اقبال سرائی صاحب موجود تھے جو ہمیں اپنی پلیٹیکل جنڈی کے والے سے بھی بتا رہے تھے اور علاقے کے مسائل کے والے سے بتا رہے تھے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا اور یہ کیا کیا کام مزید ملتان کے لئے اور اپنے ہلکے کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ اپنے میں اسپان آفتاب شہداد کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان موسیقی